ہمارے پاس آیا تھا کہ ایک شخص نے پوچھا کہ اس نے انٹرنیٹ پر گولڈ کی اس طرح ٹریڈنگ کی ہے کہ کوئی کمپنی باہر کی تھی اس نے آفر کی کہ آپ ہم سے گولڈ خریدیں اور اس نے ویسے ہی مطلب انٹرنیٹ کے اوپر ہی تمام معاملات تیہ کر کے ان کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجوا دیئے کچھ عرصے بعد اس کمپنی نے پھر آفر کی کہ ریڈ بڑھ گئے ہیں اگر آپ چاہیں تو اپنا گولڈ ہمیں بیج دیں تو ہم خریدنے کے لئے تیار ہیں یہ آگے بکوا دیں گے اور اس نے پھر یس کہا انہوں نے بیج کر اس کا پروفٹ اس کے اپنے مال کے ساتھ اس کے اکاؤنٹ میں واپس بھیج دیا تو یہ جو پروفٹ لیا گیا ہے اور یہ جو خرید و فروخت ہوئی ہے اس کی کیا شرح حیثیت ہوگی دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جب تک آپ کا خریدہ ہوا مال آپ کے قبضے میں نہ آ جائے آپ اسے آگے نہیں بیج سکتے ہیں یہ جو اس طرح کی بہت سی ویف سائٹس انٹرنیٹ پر ہوتی ہیں اور وہ آفر کر رہی ہوتی ہیں بعض اوقات تو ان کے پاس گولڈ ہوتا ہی نہیں ہے بس وہ ایسی آپ کو پکچرز دکھا دیتے ہیں آپ نے پیسہ بھیج دیا انہوں نے آپ کا پیسہ رکھا ہوا ہے کچھ عرصے بعد گولڈ کے ریٹ تھوڑے سے بڑھ گئے تو وہ آپ کو آفر کرتے ہیں ہمیں بیج دیں اب گولڈ ہی نہیں آپ نے کہا ٹھیک ہے خرید لیں اور انہوں نے تھوڑا اس پر پروفٹ بنا کے آپ کو بھیج دیا اور جب تک پیسہ ان کے پاس رہتا ہے وہ آپ کا پیسہ مختلف سعودی معاملات وغیرہ میں یوز کرتے رہتے ہیں ایک مختصر سے بریک پہ جائیں گے باقی تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ اس طریقے سے یہ خرید و فروغ شرن جائز نہیں ہے کہ جب تک آپ نے ایک چیز کو فزیکلی طور پر اپنے قبضے میں نہ لیا ہو اسے آگے آپ سیل آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں اس میں دھوکہ بھی بہت زیادہ ہے اور جس سے میں نے آپ کو ارز کیا کہ بعض اوقات تو گولڈ ہوتا ہی نہیں ہے کرنسی ہوتی ہی نہیں اور آپ ایسی پرچیزنگ کر رہے ہوتے ہیں یہ سب شرن غیر مناسب ہے اس طرح حقیق خرید و فروغ سے اشتناب کیا جائے ہاں اگر کوئی باہر کی کمپنی ہے آپ انٹرنیٹ پر اسے سعودہ کرتے ہیں اس کے بعد اپنا کوئی وکیل وہاں پر کوئی دوست حباب میں سے کوئی حصے آپ کہیں کہ جا کے وہاں پر اس گولڈ کو یا کوئی بھی چیز کو جو پروڈیکٹ ہے اس کو اپنے قبضے میں لے لو وکیل آپ کا قبضے میں لے لے اس کے بعد اگر کمپنی دوبارہ آپ کو آفر کرتی ہے وہ چیز ہمیں بھیج دیں آپ اپنے وکیل سے کہیں کہ کمپنی کو دے دیا جائے تو اس طرح معاملات تو آپ انٹرنیٹ کے شروع تیہ کر سکتے ہیں لیکن مال کا لینے دینا باقاعدہ فیزیکلی طور پر ہونا چاہیے کہ جب آپ خریدیں تب بھی مال قبضے میں لیں اور بیچنا چاہیں اس کے بعد قبضے میں لے کر بیچیں تو شرن درست ہوگا ایک ہم سے question کیا تھا کہ یہ وٹے سٹے کے شادی کیا شرن جائز ہوتی ہے جی ہاں بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے وٹے سٹے کا مطلب ہے کہ ایک بہن بھائی ہیں دوسرے بہن بھائی ہیں تو اس بھائی کی اس کی بہن کے ساتھ اور اس آدمی کی بہن بھائی کی گویا کے بہن کے ساتھ شادی کرنا یہ وٹہ سٹے کے لاتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے